آج کی جو ریلی تھی کیوں لگتا ہے تحریک انصاف کو آئین خطرے میں ہے اور عدلیہ کے ساتھ اظہاریں جہتی ہونا چاہیے جبکہ جو آپ کی مخالف یا جو حکومت میں شامل جمعاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب آپ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے اور اس وقت ظاہر جو تنقید عدالتی معاملات اور فیصلوں کو لے کر ہو رہی ہے تو جو ارزام آپ پہ لگا رہے ہیں اس کو تقویت ملتی ہے اس ریلی سے کیوں آپ حق میں ریلی نکال کے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہ دیکھیں صدف اگر برسر اقتدار حکمران طاقت کے نشے میں چور ہوں اور کھلے عام آئین شکنی کریں پارلیمان کو عدلیہ کے مدے مقابل کھڑا کر دیں جب ملک کے وزیر دفاع پاکستان کی آلہ عدالت کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کریں جب پاکستان کی آلہ عدالت کے چیف جسٹس ان کے برادر ججز کو پاکستان تحریک انصاف کی ٹائگر فورس سے مماثلت دی جائے جب آپ کھلے عام کہیں کہ ہم آئین سے بغاوت کرتے ہیں پاکستان کی آلہ عدالت کے تحریر نامے کو نہیں مانتے جو کرنا ہے کر لیجئے جب آپ پاکستان کی آلہ عدالت کو تحریر نامے کو نہیں مانتے آپ آئین کی تشریح کو نہیں مانتے تو اس سے زیادہ پاکستان کے آئین اور نظام عدل کے اوپر کیا حملہ ہو سکتا ہے کہ حکمران وقت مکننہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے استحقاق کو نہیں مانتے یعنی پاکستان کی سب سے بڑی آلہ عدالت کی آئین کی تشریح کو نہیں مانتے اور پاکستان کے آئین کے اندر جو انتخابات کی نوے دن کی مدتہ ہے کہتے ہیں اس کو کھلے عام اس کے سامنے ہم آلہ عدالت کے سامنے کھلے عام آئین شکنی کریں گے اور نہیں مانتے جو آپ نے فیصلہ دیا ہے تو آئی تنک یہ تو پاکستان کے اندر ایک تاریخی موقع ہے اور پاکستان کی آلہ عدالت کے محترم ججز کے ساتھ یعنی آئین کی بالا دستی کے لیے یکجہتی کا اظہار کرنا ہر پاکستانی شہری کا قومی فریضہ ہے مجھے بہت خوشی ہوئی میں خود اس وقت ایک ریالی سے کراچی میں آ رہی ہوں اور عوام کا جمع غفیر تھا کراچی کے اندر باشعور شہری پاکستان کی آلہ عدالت کے چیف جسٹس کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ڈٹ جائیے محافظہ آئین بن کر ڈٹ جائیے آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے پاکستانی عوام آپ کے شانہ بشانہ آپ کے تحریر نامے کو عمل درامت کرانے کے لیے سر فیرست ہیں تو اس وقت تو پاکستان کے اندر پورا جمہوری نظام ہی خطرے میں ہے صرف آئین خطرے کے اندر نہیں ہے جب کوئی حکومت آ جائے برسر اقتدار اور کہیں کہ کیونکہ ہم حکمرانے وقت ہیں ہم اس وقت طاقت میں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی ایمار کے مطابق آئین کے مطابق نہیں اپنی ایمار کے مطابق انتخابات کرائیں گے تو جنگل کا قانون رائج ہوتا ہے اور جنگل کے قانون میں صدف کوئی بھی جمہوری نظام آگے نہیں بڑھ سکتا تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پوری پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنے آئین کے ساتھ چہتی کے لیے آج ملک کے ہر گلی قصبے اور محلے میں باہر نکلے ہیں ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ کی جانب بڑھنے سے پہلے بٹی صاحب آپ سے کیسا امپیکٹ رہا آج کی ریلی کا اور ایک جماعت ادارے کے حق میں دوسری جماعت جس میں حکومت بھی شامل ہے وہ اس عدالتی فیصلے کے بعد جو چودہ میہ کا ہے اور دیگر فیصلے ججز کے خلاف جس طرح کے بیاناتیں اس کے مخالف کھڑی ہو گئی ہے تو یہ اداروں کو متنازع بنانے کی جو یہ سیاسی جماعتوں کی جنگ ہے اس کا انجام کیا ہوگا بٹی صاحب دیکھئے پتہ نہیں اللہ نہ کرے کہ جو میں سوچ رہا ہوں یا جو میرے ذہن میں ہے یا جو سامنے نظر آ رہا ہے انجام وہ نہ ہو اللہ کرے کوئی رستہ نکلے یہ آپس میں بیٹھیں کوئی رستہ نکلے آپ نے جیسے ابھی کہا جو اصل مسائل ہیں اس ملک کے وہ یقین کریں اصل مسائل کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے ہیں بدترین معاشی بوران ہے بدترین آئینی بوران بدترین عدالتی بوران بدترین سیاسی بوران اور جو ہماری عزت ہے باہر کی دنیا میں ہم پتہ نہیں آپس میں ایک دوسرے کو فتح کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کٹ چاڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے پتن پیچھے لگے ہوئے ہیں یہیں سارے ایک دوسرے کے لیے ٹیپو سلطان محمود غزنوی ہیں باہر ہمارا حال دیکھیں کوئی مو نہیں لگاتا کوئی اپنا پاسپورٹ دیکھ لیں اپنے دوستوں کی فریس دیکھ لیں باہر اپنا جو حال دیکھ لیں بلاول بھٹو ابھی بھارت سے ہو کے آئیں جو حال ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے وہاں جو ہمارا ہوا ہے اور کیوں نہ ہو یعنی آپ دیکھیں چھ ارب ڈالر ہمارے پاس نہیں ان کے پاس چھ سو ارب ڈالر سے زیادہ ذرہ مبادلہ ہے اور دوسری بات ہم ابھی آئی ایم ایف کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ پتہ نہیں کس کس نے آئی ایم ایف کے ترلے نہیں ڈالے اور وہ نہیں مان رہا اور وہ نوے میں آئی ایم ایف کو گھڈ بائی کہہ چکے ہیں ہمارا پچیس زار میگا وارٹ ہے وہ ایک لاکھ دسزار میگا وارٹ بجلی بنا رہے ہیں اور اس میں سے اک تالیس فیصد ہوا پانی اور سورج سے ہماری آئی ٹی دیکھ لیں ان کی آئی ٹی دیکھ لیں ہمارا ایمپورٹ دیکھ لیں ہمارا ایکسپورٹ دیکھ لیں ہمارا ہیومن ریسورس بار دیکھ لیں ان کا دیکھ لیں اور ایک سو چھاسٹھ کھرپ پتی ہیں وہاں اور دوسری بات ہے کہ واحد ہے ملک میرے خیال سے جس پر چین امریکہ اور روس تینوں متفق ہیں تینوں تجارت کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں پلے نہیں دانے نہ کملے نہ ساڑے وہ پتہ نہیں اور اس کے بعد کیا کرنے جائے ہیں اس کے ساری ذمہ داری سیاستدانوں پر آئید ہوتی ہے جی 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 سب پہ سب پہ اے ٹو زی ذرا ان پہ اس لیے زیادہ کر دیتے ہیں کہ یہ وعدے کر کے آتے ہیں دعوے کر کے آتے ہیں نعرے مار کے آتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ اس تناظر میں کہ جب ہم کیا پدی کیا پدی کا شوربہ کیا ہماری اوقات کیا ہماری حیثیت کیا ہم ہیں اور یعنی جس ملک جس ملک کو آئی ایم اف مو نہیں لگا رہا یار کوئی کرزہ نہیں دے رہا اور مانگے تانگے پہ اور ہمارا وزیراعظم وہاں پہنچا ہوا ہے پہلے ملکہ کی مرگ پہ پہنچے ہوئے تھے اب وہاں تاج پوشی میں میرے خیصے چارلز کو کہنا چاہیے تھا کہ ذرا دو منٹ کے لیے میرے سر پہ بھی رکھ بلا پورا آتا ہے تاج کے نہیں آتا یعنی ہم کیا کر پتہ نہیں کیا ہیں وہ ملنے کسی کو جا رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کا پہلا دورہ تھا پہلا ٹیسٹ تھا پہلے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے باقی ساری دنیا میں پھری جا رہے ہیں پتہ نہیں کس طرح حاصل نہ وصول اب یہ جو ریلی نکلی ہے اب چیف جسٹس صاحب کے ذرا لہجب دیکھئے گا کہ اس ملک کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہمارا چیف جسٹس اور سب سے بڑی عدالت کا چیف کہہ رہا ہے سو موٹیو لینا چھوڑ دیا قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ہماری اور اسمبلی میں ہونے والی گفتگو کا لیول دیکھیں بے بس ہی دیکھئے تکلیف دیکھئے اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہے ہم آئین پر عمل درامات کروائیں گے ہم فیصلے پر عمل درامات کروائیں گے کیا کروائیں گے کون سا کروائیں گے کس نے ماننا ہے کس نے ماننا ہے صدف کس نے ماننا ہے آئین کی تو خلاف ورزی ہو چکی آئین تو ختم ہو چکا اب پتہ نہیں ایک طبقے سے اوپر ایک سطح سے اوپر آئین ختم ہو گیا ہے ہمارے پہ ہے کانون اور آئین سپریم کورٹ کے فیصلے ختم ہو چکے ہیں یہ جو ان کی جالی پارلیمنٹ جس کو کہتے تھے وہ لڑ چکی ہے کام کر چکے ہیں الیکشن سے بھاگ چکے ہیں کون سا آئین کون سا عمل درامات کون سا کیا ہونا ہے یہ ایک نیا رستہ بن چکا ہے ایک نئی جمہوریت ہمیں دکھا چکے ہیں گوٹ کی نئی عزت دو دکھا چکے ہیں تو یہ بات آخری اس کی دو جملے کے بیسک بات یہ ہے کہ جو ہمارے اصل مسائل ہیں اس کی طرف آ کوئی نہیں رہا یہ چند ذاتوں کے جملے ہیں ایک طرف نائلی کا سفر شروع ہو گیا عمران خان کی دوسری طرح نواز شیف صاحب کی اہلیت کا سفر شروع ہو گیا قانون کیا پاس ہو رہے ہیں لڑک اس پہ رہے ہیں کہ نظر سانی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر آخر پہ وہ دال دیتے ہیں اس میں نواز شیف صاحب کو اپیل کہا کہ دے بھائی واپس لائیں سزائیں ختم کریں قوم ان سے معافی مانگے ان کو وزارت عظمہ پر بٹھائیں تاکہ آگے بڑھیں ان کے سارے گیارہ سو ارب کے میگا کرپشن سکینڈل ختم ہو گیا نا نیب ختم ہو گیا تو ان کو بھی ختم کریں اور ہم بھی معافی مانگیں گے کہ آئندہ اور یاد رکھی آئندہ کوئی جج کوئی عدالت ان سائب اقتدار لوگوں کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا جو یہ حال کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور جو آئندہ کریں گے ان کے خاندانوں تک پہنچے ہوئے ہیں کسی کو کیا ہمت ہوگی ان کے خلاف کوئی فیصلہ کریں